بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ٹھاگوں گے خیر کریے سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کونہ مراپلوں کی دعاوں سے میں بھی بلگل ٹھیک ہوں اور اللہ تعالیٰ سے ہماریشہ دعا رہتی ہے کہ آپ لوگ خمیشہ خوش رکھے آپ لوگ اس سے مسکراتے نہیں آپ کی تمام جائد اجازات کو پورا کرے اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور دوستوں آج کی ویڈیو میں آپ کے لئے ایک جیپنیز موڈل کا ریویو شیئر کرنے والا ہوں جو گاڑی فور سیل ہے اور جو اس کے اونر ہیں وہ اس کو ارجین سیل کرنا چاہ رہے ہیں تو اگر آپ میں سے کوئی بھائی جپانی گاڑی خریدنا چاہتا ہے جو پاکستان میں امپورٹ ہو آر ریڈی اور آپ لوگوں میں سے اگر کوئی انٹرسٹڈ ہے زائر سی بات ہے ہر بندے کی ڈیمانڈ ڈیفرنٹ ہوتی ہے انٹرسٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے کچھ لوگ جیپنیز گاڑیوں کے بہت زیادہ شکرین ہوتے ہیں وہ اس طرح کی کار کو جو ہے نا وہ لائک کرتے ہیں پرچیز کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں دوستوں آپ کے لئے بہت ہی زبردست گاڑی کا ریویو شیئر کرنے والا ہوں خاص طور پر اگر آپ کے پاس زیادہ بجٹ نہیں ہے اور آپ اچھی گاڑی بائی کرنا چاہتے ہیں اور جس کے بعد میں آپ کو فائدے ہو یعنی اس کی فیول کا جو کنزپشن ہے وہ کافی اچھی آپ کو دیکھنے کو ملے اور اس کے علاوہ جیپنیز موڈل ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی نسبت جو جیپنیز گار ہوتی ہیں ان کی جو کوالٹی ہوتی ہے اور جو اس میں فنکشن ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں تو آج کی ویڈیو میں دوستوں آپ کے ساتھ جو گاڑی شیئر کرنے والا ہوں بیسیکلی یہ دیاز سو میرا ہے اور اس کی جو اونر ہیں وہ اس کو سیل کرنا چاہ رہے ہیں دوہزار چودہ کا موڈل ہے اور اس کا مکمل ریو آپ سے شیئر کروں گا آپ کو بتاؤں گا کہ اس گاڑی کی ڈیمانڈ کتنی ہے اور اس کے علاوہ اس کی اوورال کنڈیشن کیسی ہے گاڑی کی پرفومنس کیسی ہے اور اس کے جو اونر ہیں ان سے آپ نے کس طرح رابطہ کرنا ہے اور گاڑی کی ڈیمانڈ کتنی ہے اور فائنل وہ آپ کو کتنے تک دے جائیں گے یہ ساری چیزیں آپ کو اس ویڈیو میں بتائی جائیں گی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو اس ویڈیو کو آپ نے لازمی طور پر لائک کرنا ہے اور مزید ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل کے ایکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کوئی سرکی آؤٹ بھی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن باروقت میں ملتے رہے اب اگر اس کی گاڑی کی بات کی جائے دوستو دیاس سو میرا دوہ در چودہ کا موڈل ہے اور گاڑی کی جو کنڈیشن ہے وہ آپ لوگ کے سامنے ہے آپ لوگ اس کی بوڈی وغیرہ کی جو کنڈیشن ہے وہ دیکھ سکتے ہیں نیٹ ان کلین ہے اور ایک تو میں آپ کو ڈیفرنٹ اینگلز اس کی پچر وغیرہ دکھا رہا ہوں تو آپ لوگ خود بھی دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں اس کی کنڈیشن اوورال کیسی ہے اگر اس کی بوڈی وغیرہ کو دیکھا جائے تو نیٹ ان کلین ہے اس کی اوپر آپ کو زیادہ رسٹ وغیرہ یا اس کے علاوہ ڈنٹنگ پینڈے کا کوئی بھی کام ریکوائیڈ نہیں ہے جو اس کے اونر ہیں انہوں نے کافی کیرفولی ڈرائیو کیا ایک لاکھ ستائیس ہزار کلومیٹر ٹوٹل جو ہیں اس کی مائلیج ہے اور فیول کنزپشن اس کی ٹوٹل جو ہیں وہ پیٹرول پر ڈرائیو کیے گی ہے بوڈی اس کی بالکل لش کنڈیشن میں ہے اور اگر اس کی بات کی جائے دوستو انر سائیڈ کی تو انٹیر سائیڈ گاری گا جانون حالت میں ہے اور فل اپشن آپ کو مل رہے ہیں جو ہیں وہ موسٹی آپ کو ملتے ہیں دیاسو میرہ میں جو اس جیپنیز موڈلز میں آپ کو ملتے ہیں وہ سارے اپشن ملتے ہیں جو بہت زیادہ ہوتے ہیں پاکستانی ویریانٹ کی نسبت اور یہاں پر آپ اس کی سائیڈ لوگ دیکھ سکتے ہیں نیٹ اینڈ کلین ہے ٹائرز اور ریمز کی کنڈیشن کافی بہتر ہے اور اس کی جو دوستو اگر بات کی جائے انجن وغیرہ کی تو انجن جو ہیں وہ کافی جو ہیں وہ اچھی کنڈیشن میں ہے مینٹینس وغیرہ ہوتی رہی ہے پرفومنس وغیرہ اوکی ہے پنجاب کی ریجسٹر ہے گاڑی اور لوکیشن اس کی کنال گارڈن لاہور ہے تیرہ لاکھ بیس ہزار روپے ڈیمانڈ ہے اور ویڈیو کے فسٹ کومنڈ میں اونر کونٹیکٹ لنک ہے اس پر کلک کریں اور اس کے اونکسا رابطہ کریں اگر آپ کو گاڑی پسند آئیے تو پرچیز کریں اللہ حافظ